بہت سرکار دورہ بنائے گئے تین کرسی بلو کی بروگ میں بھارت کے انیک راجوں سے آئے کسانوں نے دلی کے سب ہی بارڈر پر کبجہ جمع رکھا ہے جس سے نئی دلی کی جنتہ پرابیت ہو رہی ہے دیکھ اٹھا رہا ہے کہ یہ سرکار کسانوں سے باتشیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن باتشیت تاریخوں میں بدل جاتی ہے کہیں کسانوں کو سنطول جنگ جواب نہیں ملتا اسی کو دیکھتے ہوئے آج جنتر منتر پر کہیں کسان سنگٹنوں نے کسانوں کے سمرتن میں درنا پردرشن کیا کہیں کسانوں کی لہر چل رہی ہے اس لہر کے ساتھ دلی کے جنتہ آپ کے سنگرشوے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آپ کے سنگرشوے شامل ہیں انہی شمدوں کے ساتھ موڈی اڈانی کی سرکار مردہ افاد موڈی اڈانی کی سرکار مردہ افاد مردہ افاد شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ ایک بات اور ہے یہ صرف کسانوں کا سنگرش نہیں ہے بھلے ہی کسان پہلے اتر آئے ہیں لیکن مزدوروں کا بھی سنگرش ہے مزدوروں کے اوپر جو کالے قانون لائے ہیں اس سے مزدوروں کا سٹرائک کرنے کا ہم تک چھین رہے ہیں مزدور سنگرشن بھی ہیں اور ساماجک سنگرشن بھی ہیں اور ہم دلی ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے بھی یا ان سنگرشنوں کے ساتھ سمرتن میں کسانوں کے سمرتن میں ان کی مانگوں کے سمرتن میں یہاں پر آئے ہیں کسان بھارت کا انداتا پوری ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا ہے دلی کی سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے بارڈروں پر بیٹھا ہوا ہے جو ہماری سرکار ہے یہ کم سے کم سنسو دن پر تو آئی جو بلکل اہنکار میں تھی کہہ رہی تھی کہ یہ پوری طرح کسانوں کے پکش میں ہیں اور اس سے کسانوں کے اوپر آئے ڈبل ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اب کم سے کم کل کی مٹنگ سے سنسو دن پر تو آئے کم سے کم ان کے سور بدلنے تو لگے کیونکہ چاروں طرف پورے دیش کا مزدور کسان پوری طرح آندولنکاری ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات اس آندولن کی یہ ہوئی ہے کہ اس میں عام جن جھٹ گیا ہے کینیڈا کا پردان منطری سمرتن کر رہا ہے اور بریٹیس کی سانسد تین تین سانسد انہوں نے بیان دیا ہے ان کے پکش میں دیا ہے آج پوری دنیا میں یہ جن آندولن بن گیا ہے کسانوں کا آندولن تو اس لئے ہم سمرتن میں آئے ہیں کل کی میٹنگ سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کچھ پسانوں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دو کلاوز کے اندر انہوں نے سنسودن کرنے کا من بھی بنا لیا ہے وہ کون کون سے سنسودن کیے ہیں کچھ اس کے بارے ہی بتائیں دیکھئے ایم ایس پی کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی چلتی رہے گی اس کو تو اس میں لانے کے اس میں من میں ہے نہیں ٹھیک ہے جو یہ سنسودن کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک تو منڈیوں کی اے پی ایم سی کو جو ہے جو انہوں نے ٹیکس کھالی اے پی ایم سی پہ لگایا تھا اور جو پرائیویٹ منڈیوں کو انہوں نے ٹیکس کے لیے چھوٹ دی تھی تو وہ ٹیکس انہوں نے کہا کہ اس پہ ایکول ٹیکس رہے گا اس بات کو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں اے پی ایم سی کو درست کرنے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ان سنسودنوں سے کام چلے گا نہیں کسانوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ تینوں بل واپس لو بینہ شرط واپس لو ہمیں سنسودن وغیرہ نہیں چاہیے ہماری مانگ ہے کہ تینوں بل واپس لو اور دیس کی جنتہ کی بھی مانگ ہے تینوں بل واپس لو ان کا ایک بات اور کہنا ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ ایجنسیوں پر ریسٹریشن کرانے کی ضرورت ہوگی جتنے ٹیڈنگز ہوں گی وہ ساری ٹیڈرز جو ہے نا وہ اپنا ریسٹریشن کرائیں گے کیا سرکاری تو کسان اس پاس پر راجی ہوں گے نہیں نہیں ریسٹریشن تو کوئی بھی کرا لو آپ بھی کرا لو آج بھی کرا لو دنیا پر کے آج جو دیکھئے وہ دنیا پر کے کوپریٹیو سوسائیٹی ہیں پلانی ڈگڑی پہلے سے ریسٹریڈ ہوتی ہیں آپ یہ کیا بیف کو سمجھ رہے لوگ آج کسان پڑھا لکھا ہے ایم اے بی اے پی ایس ڈی کسان ہے ان کی اوقات نہیں ہیں یہ وہاں کے تڑی پار اور یہ گنڈے موالی جو آج نیتہ بن کے بیٹھ گئے ان کی اوقات نہیں ہیں ان پڑے لکھے مہنت کسانوں سے بات کرنے کی ان کی احسیت نہیں ہے ان کے ادھیکاریوں کی احسیت نہیں ہے کیونکہ وہ آج کسان جو بیٹھے ہیں پڑا لکھا کسان ہے اس دیس کے اندر تو اسی لیے وہ مہنت کرتا ہے اس کو پتا ہے ہمیں کوئی سنسودن نہیں چاہیے ہمیں تینوں کالے قانون واپس چاہیے اور دیکھیں کیونکہ کسان ہمارے اکیلے اپنے لیے نہیں بیٹھے کسان پوری دیس کے لیے بیٹھے کیونکہ کسانوں سے یہ پونجی پتی سستے میں کھری دیں گے ان کو وہ ماریں گے اور اس کو مو مانگے ریٹ پر جیسے آج ساٹھ روپے کلو آلو بکرا ہے سو روپے کلو پیاج بکرا ہے ڈیڑھ سو روپے کلو ٹرماتر بکرا ہے اسی طریقے سے مو مانگے ریٹ پر جنتہ کو لٹیں گے اس لیے دونوں کی لڑائی ہے یہ جنتہ کی بھی لڑائی ہے اور کسانوں کی بھی لڑائی ہے اس لیے جنتہ کے ایک 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 آدمی کو اس میں ساتھ آنا چاہیے ابھی پانچ ساری کی آپ کی آخری فیرسلے کی میٹنگ ہونے والی ہے اگر سرکار کچھ ہی مانگے آپ کی مانتی ہے باقی نہیں مانتی ہیں تو اس کے آگے آپ کا کیا کہنا ہوگا لڑائی جاری رہے گی قیامت آنے تک ہم لڑتے رہیں گے سنگر جاری رہے گا پوری دنیا لامبند ہو گئی ہے کناڑا کے پردان منتری سے لے کر کے بریٹیس سانسد میں اور تمام امریکار پوری دنیا کے جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈیموکریٹک لوگ یہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹی میں سانتی پریہ طریقے سے آندولن ہونے چاہیے صحیح مانگ مانی جانی چاہیے وہ تمام لوگ ایک ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو تمام ہمارے سینئر لوگ ہیں چاہے پلیئرز ہیں چاہے بودھی جیوی ہیں ان کے پاودم بوبوشن ان کے وہ تمام سرکاری جو ان کے لوٹانے شروع ہو گئے تو اسی لیے لڑائی بڑی ہے لڑیں گے ہم نے جب انگریجوں کو نہیں چھوڑا اس دیس کی مہان جنتہ نے اس دیس کے مہان کسان مزدور نے دیس کے مہان جنگا